مانسر میں آج کچھ ایسا ہوا جس نے پرشاشن کی دن میں ہی نیند اڑا دی یہاں دوپہر کو ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد جو ہوا اسے جان کر ہر کسی کے پیرو تلے زمین کے سک گئی دراصل ہوا یوں کہ مانسر میں ایک عمارت میں اوید طریقے سے پٹا کے بنانے کا کام چل رہا تھا لیکن اس بیچ ایک ایسا دھماکہ ہوا جس میں کئی لوگم بی روپ سے گائل ہو گئے بلاس اتنا زوردار تھا کہ جس جگہ پٹا کے بنائے جا رہے تھے اس جگہ کی چھت بھی اڑ گئی دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ آس پاس کے گھروں میں بیٹھے لوگ بری طرح سے سہم گئے کچھ گھروں میں درار آنے کی بھی سوچ نہ مل رہی ہے بتایا جا رہا ایک ایسا حادثے میں چھے لوگ بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں دھماکہ کی وجہ اس کے چائے پانی بنا رہے تھے اور یہ بیاہ شادیوں پٹا کے وغیرے جیسے اپنا مجدوری کرتا تھا لیاکہ بیشنا بیاہ شادیوں میں چلانا گری بھائی گری پریوار سے ہریجن پریوار سے اور اپنا کام چلاتا تھا تھا ٹھیک بڑا پریوار تھا اپنا جیسے بھی بہت اپنا جیسے بہت ایک دھماکہ کی تیزت ہے دھماکہ کی تیزت ہے دھماکہ کی تیزت ہے بہت زباندست ہے آخری زباندست ہے ایک دمیں جو رہے تھا بلاسٹ ہوا جس سے کہ پورے گھر گریہ اور پورا دھوہ دھوہ دھوہا ہوا گیا جس سے کہ میں بچوں کو لے کے بہارے طرح فیملی سے دھوڑا دس پندر نے یہ سمجھے ہیں کیا کرے کیا ہوا کیا نیمجھے اس لگے بھوکم پائے ہیں جس کے ویسے یہاں پہ اس کے جو فیملی سے دیسے چار اے پانچ جو بتائے جا رہے ہیں وہ کچھ ناجو حالت میں ہے ان کے شریر پہ جو خال ہے وہ بھی ہٹ گئے بلو طریقے سے اور کابی سیدھے چاہ بھی ہوسپٹل لے کے گئے ہیں دھماکہ کی تیزت ہے یہ دھماکہ یہ تیزت ہے کہ جو ہمارا سٹیڈم ہے وہاں تک کہ اس کے آواز سنائے گئی ہے تقریباً ایک کلومیٹر تقریباً اس کے آواز آئی ہے جو لوگ اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں انہیں علاج کے لیے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے گھائلوں میں بارہ سال کی ایک بچی بھی شامل ہے گریمت یہ رہی کہ اس دھماکے کے کارن گھر میں رکھے دو گھریلو سیلینڈر بچ گئے اگر سیلینڈر میں بھی دھماکہ ہو جاتا تو حادثہ کہیں زیادہ بڑھ سکتا تھا پولیس کو یہاں کافی ماترہ میں ویس پھوٹک سامگری کے ساتھ ہی بم بنانے کے خانچے بھی ملے ہیں موقع پر پہنچے اسپ کا کہنا ہے کہ ماملک میں سکت کاروائی کی جائی ہم نے سوچنا ملنے پر آئے تو اس گھر میں تین کمرے ہیں ان کی چھت اڑی ہوئی ہے تو موقع گھٹنا سل ہم نے دیکھا وہاں پر کچھ ایکسکلوسیو سبسٹینس رکھے ہوئے ہیں اور بلاسٹ ہوا ہے یہاں پر چھت پوری طرح اڑ گئی ہے چھے آدمی گھائل ہیں جن کو ہماری سوچنا ہے کہ انسا دل ریفر کر دیا گیا ہے یہ ہی ہمارے سامنے آئی ہوگی تک کوئی سیلینڈر وغیرہ کوئی فٹا نہیں ایسے لگتا ہے کیونکہ دو سیلینڈر بھی سرکشت رکھے ہوئے ہیں جو بھی اس کے لیے دوسی ہوگا چاہے وہ مکان مالک ہو چاہے کوئی ایسا اونر ہو جس نے ان کو کام پر لگا رکھا ہو تو ان سب کے قلاب سکسس کروئے کی جائے کیونکہ اوید طریقے سے ہو رہا تھا کوئی پرمیسن نہیں ان کے پاس سر کیا لگتا ہے جو بوم بنانے کے لیے کچھ ایکسپلوسیف رکھا ہوا تھا بوم نہیں جو اب تک ہم نے دیکھا اسے یہ اندازہ پر پہنچے ہم کہ دیوالی کا سمیں ہیں اور پٹاکے جو استعمال ہوتے ہیں کریکرس صرف اسی کا ابھی تک معاملہ سامنے آیا ہے پوٹیشیم وغیرہ کچھ رکھا ہو پتا ہے وہ تو فرنسک جانچ ہونے پہ پتا چلے کہ اس طرح کے ہیں لیکن جولنسی پدارت اور کریکرس میں جو استعمال بارود ہوتا ہے وہ ہیں اس طرح کی چیزیں ویسے اس معاملے کو دیکھا جائے تو شہر میں ہر وقت نظر رکھنے والے پرشاشنک اور پولیس ادھکاریوں کی نظر عوید روپ سے چل رہی اس عوید فیکٹری پر کیوں نہیں پڑی ایک بڑا سوال ہے ویسے ایسی ناجانے کتنی اور فیکٹریوں اور پٹاکی گودام اس وقت شہر میں چل رہے ہیں جن کی جانکاری اس وقت پولیس کو ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا ویسے دیکھنے والی بات یہ رہے گی کہ دیوالی سیزن کے بیچ عوید کاروبار کو لے کر پولیس پرشاشن شہر میں کیا کاروائی عمل ملاتا ہے گروگرام سے پاون کمار سیٹھی پنجاب کے سری ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد